بدترین خزینے میں نہیں رکھتا ممکن نہیں ہے یہاں پر ایک چیز چھپی ہوئی ہے جملے میں ان دو جملوں کے درمیان ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ ہم نے تو بہترین سانچے میں خلق کیا بہترین اندازے کے ساتھ بہترین شکل و صورت اور بہترین کردار کے ساتھ پیدا کیا لیکن جن لوگوں نے میری عنایت کی قدر نہیں کی پھر ہم نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی ہم نے ان کو بسترین جگہ پر پہنچا دیا اللہ اللہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل سالح انجام دیا سوائے ان کے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور عمل سالح بجال آئے ان کے لئے کیا ہے عجرن غیر و ممنون ان کا عجر اتنا ہے کہ اس عجر کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا دیکھئے یہ لطف رب اکبر ہے اس نے ایک نئی بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے آپ سب سن چکے ہیں مستحضر ہیں جانتے ہیں ایک برائی کا بدلہ خدا ایک ہی برائی سے دے گا اور یہ بھی ہماری زبان کی مجبوری ہے خدا کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا یہ نہیں کہ ہم نے برائی کی ہے تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرے گا مفہوم کو سمجھیں ہمارا ہی عمل ہمیں واپس ملے گا کیا ملے گا ہمارا عمل ہمیں واپس ملے گا تو یہ اس کا لطف ہے کہ ہمارا برا عمل جو ہے اس کو وہ جن کا تن ویسے ہی واپس کر دے گا اور ہمارا اچھا عمل اسے خوب بڑھا کے واپس کرے گا توجہ آئے یہ ہے اس کا لطف و کرم وہ کسی کے ساتھ برائی کرنے والا نہیں ہے ناممکن برائی کا بدلہ برائی کے معنی ہے کہ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے وہ واپس ملے گا ہم جھوٹ بولیں گے یہ جھوٹ صدائے بازگشت کی طرح واپس ہم ہی ہم ہی تک پہنچے گا ہم خیانت کریں گے خیانت ہم تک واپس آئے گی لیکن ہم نیکی کریں گے نیکی واپس آئے گی لیکن بڑے اضافوں کے ساتھ اور یہ اضافہ کتنا ہوگا اجرن غیر ممنون اتنا ہوگا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے مسلسل متصل نیکی کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا اس کی محسوس زندگی اپنی مثال میں لے لیجے بس گفتگو کو تاکہ معاشرتی زندگی سے مربوط رہے بات ایک شریف انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ برائی کی تو اولاں تو نظرانداز کر دے کبھی یہ نہیں کرتا ایک شریف انسان کے برائی کا بدلہ برائی سے دے کبھی نہیں کرتا کبھی نہیں کرتا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے بس یہ کرتا ہے کہ برائی کرنے والے سے تعلق توڑ لیتا ہے یہ خود بہت بڑی سزا ہے یہ خود بہت بڑی سزا ہے بھئی روزانہ کسی سے ہم جھک کر سلام کرتے ہیں محبت سے پیش آتے ہیں اور ایک دن بلا سبب وہ ہمیں دشنام کرنے لگیں تو بس اتنا ہوگا کہ وہ جو لطف سے محبت سے مسکرا کہ ہم ان کی طرف دیکھتے تھے وہ دیکھنا چھوڑ دیں گے پناہ بخدا خدا نہ کرے کہ اللہ اپنی چشم کرم کسی کی طرف سے موڑ لے یہ خود ایک بہت بڑی سزا ہے لیکن یہی شریف انسان اگر کسی شخص نے اس کے ساتھ زندگی میں ایک بار بھی نیکی کی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جب بھی اس سے ملاقات ہو یہ نیکی سے پیش آتا رہے جب ہم محدود وجود رکھنے والے انسان محدود سرمایہ رکھنے والے انسان محدود پونجی رکھنے والے انسان ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایک بار سلوک کیا تو ہم ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں تو وہ جو غنی علال اطلاق ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کیا اس کا تقاضی یہ نہ ہوگا کہ کوئی ایک بار میں اس میرے راہ میں نیکی کرے تو میں ہمیشہ اس کے لئے نیکیوں کا سلسلہ جاری کروں بس تو ایک تو یہ دلیل دلیل مقابل کافات ہے کہ ہم نے اسے پس ترین درجے تک پہنچا دیا اس لئے کہ اس نے اپنے درجے کا لحاظ خود نہیں کیا احسن تقویم پہ ہم نے پیدا کیا تھا اس نے اس کا خیال نہیں کیا لحاظ نہیں کیا تو ہم نے پس ترین درجے تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا پہنچنے دیا لیکن اگر کسی نے اپنے درجے کا لحاظ کیا ہماری یتا کا لحاظ کیا ہماری نعمت کی قدر شناسی کا ثبوت دیا تو پھر ہم اسے اتنا عجر دیں گے کہ وہ عجر غیر منقطع اور مسلسل ہوگا عجر غیر ممنون ہوگا اور غیر ممنون میں ایک معنی اور پوشید آئیں وہ معنی ہے کہ ایک تو مسلسل ہوگا دوسرے ایسا عجر دیں گے کہ کبھی اس پر اپنا احسان جتائیں گے بھی نہیں احسان جتانا احسان کو مٹانے کے برابر ہے ہم احسان جتائیں گے بھی نہیں غیر ممنون ہم کبھی احسان جتائیں گے نہیں اور اس چیز کو اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھو دیکھو کہ یہاں قانون مقافات تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں اس معاشرتی دنیا میں اس دنیا میں بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملتا ہے برائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے جب یہاں اس دنیا میں یہ قانون تم دیکھ رہے ہو تو پھر آخرت کا انکار کیسے کر سکتے ہو اسی طرح جتنے استدلالات قرآنی ہیں ان سب کو جمع کر کے خطیبِ نحج البلاغہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ تعجب ہوتا ہے مجھ پر جو اس دنیا کو دیکھتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے دیکھئے پچھلا پچھلا جملہ بھی یاد رکھئے گا توحید کے باپ میں بھی بلکل اسی مزاج کا جملہ کہا تھا نا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے حیرت ہے کہ انسان مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار کرتا ہے فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے کس لطیف انداز میں کس فطری انداز میں قرآن کی منطق کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی لئے پھر جملہ دہراؤں علی وہ ہے جو منطقِ الٰہی کو ذہنِ بڑھا ہے